ہلو فرنس بلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سو گائز آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں جو آپ کا راجستان پی ٹی ٹی کا اقزام ہونے والا ہے نو جون کو اسی کے زندل ہندی کے ٹاپ موسٹ انپورٹنٹ کوسٹنز کو یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کافی انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک و سیٹھ ضرور کریں اور جو بھی مارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سسکرائب نوڈیفیکشن ویل آن کرنا نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں گائز راجستان پی ٹی ٹی کی اقزام ڈیٹ گھوشت کر دی گئی ہے نو جون دو ہزار چوبیس کو اقزام آئیوجت کیا جائے گا آپ لوگوں کے پاس صرف اور صرف بارے دن سیس ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے لئے جنرل ہندی کے کل 60 کوئیسنس لے کر آیا ہوں اگر آپ لوگوں نے ان 60 کوئیسنس میں 55 کوئیسنس کے صحیح جواب دیئے تو آپ لوگ سمجھ لیجئے گا جنرل ہندی کی جواب لوگوں کی تیاری ہے وہ کافی حد تک اچھی ہے تو خود سے پریاس کیجئے گا ان سبھی کوئیسنس کے آنسر دینے کا دو سے تین سیکنڈ کے بعد میں آنسر کلیر کر دوں گا سیسن کو سیئر کر دیجئے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے نردیس پرسند سنکھیا 1 سے 5 دیئے گئے سبدوں میں پریوکت صحیح سندی کا نام کیاد کیجئے سواغتم میں پریوکت صندی کیا ہوگی گون صندی ین صندی بردی صندی دیرگ صندی 60 کوئیسنس میں آپ کو سامنے لائے ہوں اور 60 کوئیسنس کی آنسر آپ کو کومنٹ بوکس میں بتانے ہیں اور لاشت میں بتائے گا 60 کوئیسنس میں آپ لوگوں نے کتنے کوئیسنس کی صحیح جواب دی ہیں ٹارگٹ رہے گا پچپن کوئیسنس کا 60 میں پچپن کوئیسنس کا جدی سے آنسر دیے سبی بچے میری بات دھیان پوروکت سنیے گا سواغتم کی صندی کیا ہوتی ہے سواغتم کی صندی ہوتی ہے سو ڈھن آگتم یہ سواغتم کی صندی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو تو مال لیا جائے گا چھوٹا ہو ٹھیک ہے اس کو مال لیا جائے گا بڑا آ تو چھوٹا آ پلس بڑا آ کیا ہو جائے گا واہ ہو جائے گا واہ کیسا ایسا بڑا ٹھیک ہے تو پوچھا کیا جا رہا ہے سواغتم میں پریوکت سندی کیا ہوگی سواغتم میں پریوکت سندی ہو جائے گی یعنی بھی آپشن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے بھانودے بھانودے میں کون سندی ہوگی بیانجن سندی دیلگ سندی گڑ سندی یا بردی سندی بتا یہ کیا انصار ہوگا دیکھئے بھانودے کی جب آپ سندی کریں گے تو بھانودے کی سندی ہو جائے گی بھانودھن ادھے ٹھیک ہے بھانودھن ادھے اس کی سندی ہو جائے گی اور پوچھا کیا جارہا ہے کہ بھانودے میں پریوکت سندی کیا ہوگی دیکھئے اس کو تو مال لے جائے گا چھوٹا او نہ کی نیچے چھوٹے او کی مانترا جو ہے اس کو مال لے جائے چھوٹا او اور اس کو بھی مال لے جائے گا چھوٹا او تو چھوٹا او پلس چھوٹا او برابر کیا ہو جائے گا بڑا او ہو جائے گا اور پوچھا کیا جارہا ہے کہ بھانودے میں پریوکت سندی کیا ہوگی تو بھانودے میں پریوکت سندی ہو جائے گی option number V یعنی دیلگ سندی V options correct ہو جائے گا اوپر 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 ا ان کی صندی کرائی ہے جب بھی پوچھا جائے آپ کو شرف اتنا یاد رکھنا ہے توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے mind set کر لینا ہے جب بھی سواغتم میں پوچھی جائے کہ سواغتم میں کون سی صندی ہوگی ین صندی ہو جائے گیUM بھارے شروع میں کون سن ڈالی کی صندی ہو جائے گی سورے ڈالے میں کون سی صندی ہو جائے گی گون صندی تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے سورٹر کے مطلب سے questions کو solve کرنے کی کوشش کیجئے توڑنے کی ضرورتی نہیں ہے دیکھیں صندی میں صندی کو کر رہا ہے کہ آپ ساری صندی کو ہی حل کریں ضروری نہیں ہے اتنا کچھ خاص انپورنٹ نہیں ہے پھر بھی کر لیجیے ہوگی صورا صندی بینجن صندی مسارک صندی ادھیر کا صندی آپ جیسے یہ پوچھا جائے رہا ہے کہ ہری صندی پریوبار صندی ہری اس کی صندی ہے ہری دھن چندر تو توڑنے پر ہی پتہ چل رہا ہے کہ کون صندی ہوگی تو اس میں ہو جائے گی بسرگ سندھی کیوں ہوگی دے سکتے ہیں آپ لوگ بسرگ کا نسان دیا گیا توڑنے کے حریدھن چند تو سی اوپشن جو ہے آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھے گا اچاران اچاران پیوکتے سندھی کیا ہوگی بینجن سندھی سورہ سندھی بسرگ سندھی یا بلوم سندھی اچاران کی سندھی ہوتی ہے اچھا دھن چاران کیا ہوتی ہے اچھا دھن چاران اور پوچھا کیا جائے کہ اچھا دھن چاران میں پیوکتے سندھی کیا ہوگی تو اچھا دھن چاران میں پیوکتے سندھی ہو جائے گی بینجن سندھی یہ بھی کوشنز کافی انپور انڈ فائیوشٹہ لگا لیجیے آپ لوگ اے اوپشن جو ہے آپ کا کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نردیس پرسن سنکھیا چھے سے دس دیئے گئے سبدوں کے سائی سندھی بچیت کے بھیقلب کو چونیے اُلیک کی سندھی کیا ہوگی بہت ایزی کوشنر اور آپ آسانی سے بتا بھی سکتے ہیں اُلیک اُلیک میں سندھی کیا ہوگی اُتر دھن لیک اُتر دھن لیک اور اس میں سندھی کا نام کیا ہوگا اس میں پریوکت سندھی کیا ہوگی بینجن سندھی تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اتیا چار تو اتیا چار میں کون سندھی ہوگی جلدیس پرسن سندھی سندھی بچی اتیا چار میں پریوکت سندھی کیا ہوگی جلدیس پرسن سندھی سبھی بچے اتیا چار کی سندھی ہوتی ہے اتی دھن آچار ٹھیک ہے تو ڈی اوپشن جو ہے آپ کا کرکٹ ہو جائے گا اور اس میں پریوکت سندھی کیا ہوگی یعن سندھی تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے دیگمبر دیگمبر میں پریوکت سندھی کیا ہوگی جلدیس پرسن سندھی سبھی بچے دیگمبر کی سندھی کیا ہوتی ہے دگمبر کی سندھی ہوتی ہے دک دھن امبر یعنی بی اوپسنز جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے پابک پابک کی سندھی کیا ہوگی یہ بھی کوششنز کافی انپورٹنٹ ہے جلدی سے آنسر دیئے سبی بچے پابک یعنی پو دھن اک اوپسنز جو آپ کا یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اپیتی اپیتی میں سندھی کیا ہے اپیتی سندھی ہوتی ہے اپدھن ایتی یعنی دی اوپسنز جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو لگ بگ ہم لوگوں نے دس سندھی کی ہیں جو کی کافی انپورٹنٹ ہے پریچھا کی ڈریشٹی سے میں نے آپ لوگوں کو مین مین سندھی کر آئی ہیں جو کی پریچھا میں سب سے زیادہ بار پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو خلاس اچھی لگے تو پلیس لائک شرپ جرور کریں ڈریشٹی سے بچے دارے جو سروات کا سب دھو تا ہے وہ آپ کا پرتے ہوتا ہے اور اس نے پوچھا کیا جا رہا ہے کہ نم لکھے تیرہا ہے کس سب میں افسرگ نہیں ہے پریس پراؤں اوڑنا اوڑنا میں افسرگ نہیں ہے دی آپس یعین سب سے بلکل صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے نیچ کوسن دیکھے گا نم لکھت سبدوں میں سے کون سا سبد دیسا جے نہیں ہے دیسا جے سبد کی بات ہو رہے کون سا دیسا جے سبد نہیں ہے ڈیوریڈ پوکر ڈھوڑ یا پسکر جلدی سے آنسر دیسا ہی بچے کون سا سبد دیسا جے نہیں ہے پسکر جو ہے نا پسکر یہ دیسا جے نہیں ہے تو ڈی آفشن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے چلیے سماس بھی کر لیجی سماس بھی کوششنز پوچھے جائیں گے لگواق چار کوششنز تو کہیں گئے ہی نہیں پیپر میں سندی سماس تو پوچھے ہی جاتے ہیں جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ اب لوگوں کی تیاری ہوگی کیونکہ اگر آپ نیام کی یاد کریں گے پریواسہ یاد کریں گے کبھی بھی نیام نہیں کر پائیں گے سوٹرک کے مادیم سے کوششنز کو کرنے کے کوشش کیجئے کوشش کرنے میں کیا ہر جائے بھائی نردیس پرسنزن کیا تیرہ سے سترہ نیم لکھے سبدوں کے سماس بتائیے تو بنواس میں کون سا سماس ہوگا تک پروس سماس کرمدار سماس دوندر سماس یا بہوپری سماس تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے دو سبد الگ الگ ہو جائیں اور آپس میں جڑ جائیں جیسا کہ بنواس بن الگ ہے اور باس الگ ہے یعنی بن میں باس تو دونوں کو جڑ دیا گیا کیا ہو گیا بنواس ہو گیا تو جب بھی ایسے کوششش پوچھے جائیں تو تت پروس سماس پر ٹک کر دیجئے یہ آپسنز کریکٹ ہو جائے گا پنچ بٹی پنچ بٹی میں کون سا سماس ہوگا دیگو سماس بہوپری سماس تت پروس سماس یا کرمدار سماس پنچ بٹی تو یہ سنکھیا باچی سبد ہے تو جہاں پر سنکھیا باچی سبد ہوتا ہے وہاں پر کون سا سماس ہوتا ہے وہاں پر ہوتا ہے دیگو سماس پیلا امبر ہے جن کا یعنی بھگوان بشنو جب کسی واقع میں کسی پرسید ویقتی یا بھگوان کے نام آ جائیں وہاں پر ہوتا ہے آپ کا بہوپری سماس یعنی اے آپسن جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا پیلا امبر ہے جن کا بھگوان بشنو ٹھیک ہے جیسے کی مال لیجیے نیل کنٹ ہوا سماس نیلا کنٹ ہے جن کا بھگوان سب اس میں بھوپری سماس ہے یعنی جتنے بھی بھگوان کے نام آ جائیں جب بھی پوچھا جائے وہاں پر آپ کا بھوپری سماس ہوتا ہے ٹھیک ہے نروتم نروتم میں کونچہ سماس ہوگا اب دیکھئے نرو الگ ہے اتم الگ ہے دونوں کو جوڑ دیا کیا ہوا نروتم ہوا یعنی نرو میں اتم بی اپسن جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا یعنی یہاں ہو جائے گا تکورو سماس آجن یہ تو میں نے آپ لوگوں کو ایک بار نہیں ہزار بار بتایا یتھا ہوا انو ہوا پرتی ہوا بڑا آ ہوا بھرو ہوا اُدھ ہوا اور ہر ہوا جہاں پر یہ سبدا جائے وہاں پر کم سو سماس ہوتا ہے وہاں پر ہوتا ہے آپ کا اببائی بھاو سما جیسے کی یتھو چت یتھا دن انوپرتی پرت دن آڈمبر بھرپیٹ اُدھائے ہر دن تو یہاں پر آجنم ہے بڑا آ کہاں پر ہے بڑا آ یہ رہا کہاں پر بڑا آ یہ بڑا آ رہا یہ ٹھیک ہے تو یہاں پر کون سو سماس ہو جائے گا یہاں پر ہو جائے گا اببائی بھاو سماس تو ڈ اپسن جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا نردیس اٹھارہ سے چھپس دیئے گئے سبتوں کے ارث کو ویقت کرنے والے صحیح ویقلب کا چینگ کیجئے اچھا یہ بتائیے ولے کا ارث کیا ہوتا ہے یہ کوئسنس تو آپ لوگوں نے کافی بار کیا ہوگا اور میں نے آپ کو کرایا بھی ہے کل سے کوئسنس کا جو لیبل ہے میں تھوڑا سا بڑھا دوں گا یعنی کل سے میں آپ لوگوں کو ہارڈ کوئسنس کراؤں گا ابھی تک میں نے آپ لوگوں کو سیمپل کوئسنس میں آپ کو کرا رہا تھا کل سے میں آپ لوگوں کو ہارڈ کوئسنس کراؤں گا تو تیار رہے کل کے لیے ولے ولے کا ارث کیا ہوتا ہے تو ولے کا ارث ہوتا ہے گھیرا یعنی سی اوپشن جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا اچھا سمپوڑ کا ارث کیا ہوتا ہے مصرن بدی ہوئی انجلی پٹاری منجوسا سمپوڑ سمپوڑ کا ارث کیا ہوتا ہے سمپوڑ کا ارث ہوتا ہے بندی ہوئی انجلی یعنی دی اوپشن جو ہے آپ کا کریکٹ ہو جائے گا پربجن پربجن کا ارث کیا ہوتا ہے انجن توڑ پوڑ کھنڈ کھنڈ تیج بائیو پربجن تو بھائی پربجن کا ارث ہوتا ہے آپشن نمبر ڈ یعنی تیج بائیو ڈ اوپشن جو ہے آپ کا کریکٹ ہو جائے گا اچھا پسکل کا عرص کیا ہوتا ہے جائفل پسیفل بہت سا ہرا بھرا دیکھیں سبھی کوئیسنز کی آنسر آپ کو کومنٹ باکس میں بتانے ہیں میں پہلے ہی کلیر کر دے رہا ہوں سارے کے سارے آنسر کومنٹ باکس میں بتائیے گا آپ لوگ اور لاشنے بتائیے گا 60 کوئیسنز میں آپ لوگوں نے کتنی کوئیسنز صحیح کیے ہیں امانداری کے ساتھ میں پسکل کا عرص کیا ہوتا ہے پسکل کا عرص ہوتا ہے بہت سا یعنی c option جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا پرتیاغمن اس کا عرص کیا ہوتا ہے پرکرما کرنا پرتیرود کرنا باربار آنا باپس آنا پرتیاغمن تو پرتیاغمن کا عرص کیا ہوتا ہے پرتیاغمن کا عرص ہوتا ہے باپس آنا d option جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بالکل کریکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا پریواد کا عرص کیا ہوتا ہے ویواد سمباد نندا پریوار پریباد کا عرث کیا ہوتا ہے تو پریباد کا عرث ہوتا ہے نیندہ سی اوپشن جو اے آپ کا کرکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھے گا شبنم کا عرث کیا ہوتا ہے شیت اوش پالا کورا شبنم کا عرث کیا ہوتا ہے جلدی سے آنسر دیں سب بچے دیکھئے شبنم کا عرث ہوتا ہے اوش یعنی v آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے نیسنگرک نیسنگرک کا ارث کیا ہوتا ہے پراکرتک سوارگیک پارمپریک سورنیم نیسنگرک کا ارث کیا ہوتا ہے جلدی سے آنسر دیے سبی بچی تو نیسنگرک کا ارث ہوتا ہے ایست اوپشن نمبر اے یعنی پراکرتک ایسمیتہ کا ارث کیا ہوتا ہے بھائی ایست پرسنسا اہنتا سوارتγسمان ایست مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے دیکھیں اسمیتہ کا ارث ہوتا ہے اہنتہ یعنی وی اوپسن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ اچھے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے نردیش پرسن سنکھیا 27 سے 35 دی ہوئے سبدوں میں بھن ارث کو ویق کرنے والے سبدوں کو گیاد کیجئے اندر سوریش دھنادھپ سوریند بھن ارث والا جو سبدیں اس کی پہچان کرنے ہیں آپ لوگوں کو بتائے کیا انسر ہوگا آپ کا اندر ہوا سوریش ہوا اور سوریند ہوا ٹھیک ہے یہ تینوں تو نام ہو گئے پہلی بات تو یہ اندر بھی نام ہوتا ہے سوریش بھی نام ہوتا ہے اور سوریند بھی نام ہوتا ہے لیکن دھنادھپ جو ہے یہ جو سبد ہے یہ سب سے الگ ہے یعنی بھن ارث والا سبد ہے یہ تو سی اوپشنز کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے سرسوتی وچا دھند شاردہ چوز کسی آنسر آپ لوگ سرسوتی وچا شاردہ لیکن دھنادھ جو ہے نا یہ آپ کا بھن ارث والا سبد ہو جائے گا سی اوپشنز کریکٹ ہو جائے گا 29 کوشن دیکھے گا سبی بچے آتمجا نندنی بھاریا کنیا بھن ارث والا سبد کی پہچان کیجئے آپ ٹھیک ہے آتمجا نندنی بھاریا کنیا تو دیکھئے بھاریا جو ہے نا یہ آپ کا بھن ارث والا سبد ہو جائے گا سی اوپشنز جو ہے آپ کا کریکٹ ہو جائے گا شارنگ، شکھی، وشک، مییور بتائیے بھن ارث والا سبد وشک جو ہے نا وشک یہ آپ کا بھن ارث والا سبد ہو جائے گا سی اوپشنز جو ہے آپ کا کریکٹ ہو جائے گا تورنگ، مرگیندر، مرگراج، ویاغد بھن ارث والا سبد بتائیے کیا انسر ہوگا 30 بن میں بھن ارث والا سبد بتائیے کیا ہوگا اوپشنز جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سب ہی لوگ بلکل صحیح ہو جائے گا تورنگ جو ہے نا یہ بھن ارث والا سبد ہو جائے گا تو اوپشنز جو ہے آپ کا کریکٹ ہو جائے گا پابک، انل، انل، کرشانو بھن ارث والا سبد جو ہے ہو جائے گا انل یہ اوپشنز کریکٹ ہو جائے گا بیو، نب، تل، گگن، بھن ارث والا سبد تھوڑا سا دیماغ لگانے کی ضرورت ہوتے بتائیے کیا انسر ہوگا دیکھئے سی اوپشنز جو ہے آپ کا تل یہ بھن ارث والا سبد بیو ہوا، نب ہوا اور گگن ہوا ٹھیک ہے لیکن تل جو ہے یہ آپ کا بھن ارث والا سبد ہو جائے گا لوچن، جلج، نیان، چچو، بھن ارث والا سبد جلج جو ہے نا جلج یہ آپ کا بھن ارث والا سبد ہو جائے گا تو بی اوپشنز جو ہے آپ کا کریکٹ ہو جائے گا اچھا بھاگی رتی، سورسریتہ، جہانوی، کالندی، بتائیے بھن ارث والا سبد کالندی جو ہے نا یہ آپ کا بھن ارث والا سبد ہو جائے گا تو ڈ اوپشنز جو ہے آپ کا کریکٹ ہو جائے گا چلے بڑھتے ہیں نیاز کوئسنز کی اور اگلا کوئشن دیکھے گا نردیش پرسنکیا 36 سے 42 دیئے گئے سبدوں کی صحیح بلوم سبد والے وکلپ کو چنئے اگ کا بلوم شبد کیا ہوتا ہے انگ، سمگ، ہوگی، ہمگی، ہمگی اگ کا بلوم شبد کیا ہوتا ہے جلدیش آنسر دیے سبھی بچے کافی انپورٹن کوئشنز ہیں فائی ویشٹال لگا لیجئے اس کوئسنز پر پیپر میں چھپنے والا کوئشنز اگ کا بلوم شبد ہوتا ہے ہوگی یعنی سی اوپشنز جو ہے آپ کا کریکٹ ہو جائے گا یہ اثارت کا بلوم شبد کیا ہوتا ہے پدارت، اپریابت، کلپیت، پروکچ اثارت کا بلوم شبد کیا ہوتا ہے جلدیش آنسر دیے سبھی بچے اثارت کا بلوم شبد ہوتا ہے کلپیت یعنی سی اوپشنز جو ہے آپ کا یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا اچھاکہ کٹو کا بلوم شبد کیا ہوتا ہے مدھر، پٹو، مردو، نیٹھا کٹو کا بلوم شبد کیا ہوگا کٹو کا بلوم شبد ہوتا ہے، کیس مدھر اوپشن سی جو آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے نیرس کا بلوم شبدть کیا ہوتا ہے رسیلا سرس ورس تیکھیں بلوم شبدystگو کرنے کے لیے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی ضرورت ہے جو میرے بلوم شبدیں وہ انہیں کر لیکن تو نیرس کا بلوم شبدت کیا ہوگا نیرس کا بلوم شبدت ہوتا ہے سرس یعنی اوپشن جو آپ کا کریکت ہو جائے گا ہوجشنی کا بلوم شبد کیا ہوتا ہے اگلا کوشن ارپن کا بلوم شبت کیا ہوتا ہے گرہن ترپن سمرپن پرتیپن ارپن کا بلوم شبت کیا ہوتا ہے ارپن کا بلوم شبت ہوتا ہے گرہن یعنی اے آپسنز جو آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا گیاتمک گیاتمک کا بلوم شبد کیا ہوگا گتیمان استھر آستھر پرتیاتمک گیاتمک کا بلوم شبد کیا ہوگا گیاتمک کا بلوم شبد ہوتا ہے استھر یعنی بی آپسنز جو آپ کا یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیس کو سندھے کے گا نردیس پرسن سنکیہ 43-47 دیئے گئے واقعانز کے بھاؤ کو وید تک کرنے بالے صحیح وقلب کا چین کیجئے جس استری کا پتی جیویت ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کامنی، صبغہ، صدبہ یا مدحہ جس استری کا پتی جیویت ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو جس استری کا پتی جیویت ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں صدبہ یعنی کسی آپشن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگلا کوئشن دیکھے گا اگلا کوشن ہے کہ انوچت وی کرنے والا اس کو کیا کہتے ہیں اتیویائی، میتویائی، گروویائی، اپویائی انوچت وی کرنے والا اس کو کیا کہتے ہیں جلدی سے آنسر دے سب ہی بچے تو انوچت وی کرنے والا اس کو کہتے ہیں اپویائی یعنی d option جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بالکل کریکٹ ہو جائیں گے اگلا کوشن کہا جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں نردھن، تیاغی، ارکنچن، سنیاسی جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں جلدی سے آنسر دیئے سبی بچے تو جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ارکنچن کہتے ہیں تو سی آپسن جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا جس پر ابیوگ لگایا گیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں پرتیبادی، ابیوگی، ابیوگتی آچی جس پر ابیوگ لگایا گیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں جلدی سے آنسر دیئے سبھی بچے جس پر عویوگ لگایا گیا ہو اس کو کہتے ہیں عویوگ یعنی c option جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے 47 موکش پرابت کرنے کی اچھا رکھنے والا اس کو کیا کہتے ہیں کافی important questions موکش پرابت کرنے کی اچھا رکھنے والا اس کو کہتے ہیں یعنی d option جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے سیسم کو سیر کر دیجئے گوار آپ لوگ ویڈو کو جلدی سے لائک کر دیجئے نردیس پرسن سنکھیہ 48 سے 52 دیئے گئے واقع کے لئے پریوک تو ہونے والے صحیح بکلپ کا چین کیجئے پھیک کر چلایا جانے والا ہتیار اس کو کیا کہتے ہیں استر سستر بھالا یا گولیل پھیک کر چلایا جانے والا ہتیار اس کو کیا کہتے ہیں پھیک کر چلایا جانے والا ہتیار کو کہتے ہیں استر یعنی ایہ اپسن جو آپ کا کریکٹ ہو جائے گا جو آنکھ کے سمکش نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں اندیکہ پروکش اپروکش اگیات جلدی سے آنسر دیجئے ساں بچے جو آنکھ کے سمکش نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں پروکش اپسن number v جو ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا جس کا اندریوں سے اندریوں سے انمان نہ ہو سکے اس کو کیا کہتے ہیں جس کا اندریوں سے انمان نہ ہو سکے اس کو کیا کہتے ہیں تو جس کا اندریوں سے انمان نہ ہو سکے اس کو ہم کہتے ہیں اتندری ہے یعنی وی اوپسن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سب لوگ بلکل صحیح ہو جائیں گے تو guys اگلا کوششن ایسا روگ جس کا اپچار سمبب نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں اروگی اتیروگی بیروگی اساد جس کا روگ ایسا روگ جس کا اپچار سمبب نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اساد یعنی وی اوپسن جو آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا جس کو ماتا پتا کا آسرے نہ ملا ہو اس کو کیا کہتے ہیں جس کو ماتا پتا کا آسرے نہ ملا ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں انات یعنی وی اوپسن جو آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا نردیس پرسن سنکھیا 53 سے 60 دی اگر محابروں کا صحیح ارث بتائیے پیٹ میں داری ہونا اس کا محابرہ کیا ہوگا دھورت پرانی روگ گرسٹ ہونا پیٹ تک لمبی داری ہونا دی اے دیکھنے میں سیدھا کنطو چالانک ہونا پیٹ میں داری ہونا اس کا محابرہ کیا ہوگا جلدی سے آنسر دیئے سبھی بچے پیٹ میں داری ہونا دیکھنے میں سیدھا کنطو چالانک ہونا دی اوپشن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بلکل کررکٹ ہو جائیں گے پاپڑ بیلنا پاپڑ بیلنا کا محابرہ کیا ہوتا ہے پاپڑ بنانا مصیبت اٹھانا کھانا بنانا پتلی روٹی بیلنا پاپڑ بیلنا اس کا محابرہ کیا ہوگا تو پاپڑ بیلنا یعنی کی مصیبت اٹھانا دی اوپشن جو ہے آپ کا یہ بلکل کررکٹ ہو جائے گا تکا اگر آوپشن دیکھیں گا پانی پانی ہونا اس کا معابرہ کیا ہوگا جلدی سے آنسر دیئے سبھی بچے پانی پانی ہونا یعنی کی بہت لجت ہونا سی اپسنز جو آپ کا یہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا اگلا کوشن کیا ہے گولر کا فول ہونا سنگندیت ہونا فول کی طرح کھلنا درولب ہونا اتی پرسند ہونا گولر کا فول ہونا اس کا معابرہ کیا ہوگا جلدی سے آنسر دیئے سبھی بچے گولر کا فوڑ ہونا یعنی کی درولب ہونا c options جو آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے 57 کوئی شاندی کا جوتا مارنا جوتی میں چاندی رکھ کر مارنا رسوپت دینا بہت سمپن ہونا جوتے میں چاندی لگا ہونا چاندی کا جوتا مارنا اس کا معابرہ کیا ہوگا چاندی کا جوتا مارنا یعنی کی رسوپت دینا v options جو آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا کوئی شاندی کا کان کا کچھا ہونا اس کا معابرہ کیا ہوگا کم سننا سنی بات پر بسواس کرنا اچھا دوسری محبت نائم باننا کان کا کمجور ہونا کان کا کچھا ہونا اس کا معابرہ کیا ہوگا تو کان کا کچھا ہونا یعنی سنی بات پر بسواس کرنا اپسن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بچے بلکل کررکت ہو جائیں 19 ویس ہونا اس کا معابرہ کیا ہوگا بہت کم انطر ہونا بہت انطر ہونا حساب جوڑنا بھاگ جانا could بیس ہونا جلدی سیان سر دیئے سبی بچے تو انیس ویس ہونا اس کا معابرہ ہوتا ہے بہت کم انتر ہونا اے آپسنس جو آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا آج کی کلاس کا لاش کوئیسنس رائے گا گائز خون کا گھونٹ پینا اس کا معابرہ کیا ہوگا گصہ کرنا خون کی اُلٹی کرنا کرود دبانا دانت سے ہوت کٹ جانا تو خون کا گھونٹ پینا اس کا معابرہ کیا ہوگا کرود دبانا یعنی سی اپسنس جو آپ کا یہ بلکل صحیح ہو جائے گا تو آج کی اس کلاس میں ہم لوگوں نے پی ٹی ٹی دویا چوبیس کی پریچھا کے لیے زرنل ہندی کے کل سکسٹی کوئیسنس ڈسکس کی ہے جو کیا کہ پی ٹی ٹی کی ایزام کے لیے کافی مہت پون ہے تو سکسٹی میں آپ لوگوں نے کتنی کوئیسنس کے صحیح جواب بتائیں کومنٹ باکس میں جرور بتائے گا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک او سیج ضرور کریں چینل ون نئے ہے جی لوگوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہی کیا ہے تو پلیس چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور نوٹفیکشن بیل آن کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیچ ویڈیو کے ساتھ جہین جے بارت